اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو سٹوڈنٹ آرڈ کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پرمنٹ ورک سسٹم کا اپریشن اور اپلیکیشن کیسے ہوتی ہے جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پرمنٹ کیا ایک ریٹرن ایتریزیشن ہے ہارڈ فارم میں پیپر فارم میں بھی ہو سکتی ہے اور الیکٹرونکلی بھی ہو سکتی ہے آپ کی ڈوائس میں آپ کے سسٹم میں بھی ہو سکتی ہے بیسکلی پرمنٹ کیا ہے کہ آپ کو ایک اتریزیشن لیٹر ملتا ہے کہ آپ نے کس ایریا میں کس ٹائم پہ کس ایکیوپنٹ پہ کیا کام کرنا ہے تو فور میجر اس کے ہم نے ٹاپک ایفیکٹر ڈسکس کیا تھا ایشوئنگ آثورٹی ریسیونگ آثورٹی پھر کلیرس کیا ہوگی اس کے بعد کینسلیشن کیسے کرنی ہے تو ابھی ہم ان تمام جو ٹاپک سے فیکٹر سے ان کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ ایشوئنگ آثورٹی کی کیا ریسپونسیبیلٹیز ہیں ریسیونگ آثورٹی کی کیا ہیں کلیرس کینسلیشن کیسے ہوگی سب سے پہلے بات کریں ایشوئنگ آثورٹی کی تو ایشوئنگ آثورٹی وہ آدمی ہوگا جس کو اتریزیشن اور کی پرمنٹ ایشو کرنے کے لیے ایک سپیسیفک ایریا میں لیٹس پوز یونٹ سیپٹی ٹو ہے اس کے اندر جتنے بھی پرمنٹ ایشو ہوں گے وہ ایک اتریز آپ کا شفٹ کنٹرولر ہی اس کو ایشوئر کر پائے گا ایشوئر کی ریسپونسیبیلٹی کیا ہوں گی آپ نے ایگزیکٹ نیچر آف جاب لکھنی ہے جو جاب پرمنٹ کے اندر لازمی لکھنی ہے صرف اس کام کی ڈسکرپشن دینا یا اس کا ٹائٹل دینا انف نہیں ہوگا آپ نے ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن کے اندر کام ڈیفائن کرنا ہوگا پھر ویر دا ورک کین ٹیک پلیس آپ نے کس ایکیوپنٹ پہ کس ایریا میں کس یونٹ میں کام کرنا ہے منشن ہونا چاہیے آپ کے کون کون سے لوگ اس کام کو پرفارم کرنے جائیں گے اس پر کمپیٹنسی لیول ان کے نام منشن ہونے چاہیے پھر ڈیٹ اینڈ ٹائم آف دا سٹارٹ آپ نے کام کب سٹارٹ کرنا ہے اگر ہم نے کسی کنویئر پہ کام کرنا ہے کنویئر کب بریک ڈاؤن کریں گے کب اس کو سٹاپ کریں گے کب ہم اس کے جو ریلیونٹ ایکیوپنٹ ہوں گے وہ سب آئیسولیٹ کر کے ہمیں جائیں گے وہ ٹائم پرمٹ کی اوپر منشن ہونا چاہیے ہم نے کتنے ٹائم میں کام ختم کرنا ہے ایک دن بھی ہو سکتا ہے دو دن ہو سکتے ہیں ملٹیپل دن بھی ہو سکتے ہیں اس کے بعد کنٹرول میئر اس کام میں خطرے کیا ہیں پرمٹ کے ساتھ آپ کے سپورٹنگ ڈاکومنٹ میں اگر ہمیں کسی ایریا میں جانا ہے کچھ ایڈیشنل ہیڈرٹ ہیں ٹاکسک گیز ہے اس کے لیے ریسٹکشنز کیا ہیں اس ریسٹکشنز کو کیسے ہم نے اوپر کم کرنا ہے ہمیں ایڈیشنل کیا کنٹرول مگیر چاہیے ہماری ایشوئنگ اتھورٹین ہے اس کے اندر منشن کرنا ہے ایڈی ایڈر پرمٹ ہم نے کنویئر پر کام کرنا ہے کنویئر جہاں پر جا رہے تھی پرڈیکشن ہاؤس میں بھی وہ لوگ بیک ڈاؤن کر کے شیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں تو ہم نے اپنی کنویئر کو ٹھیک کر کے ریکٹیفائی مینٹینس کر کے اس کو آپریشن نہیں کرنا جب تک ہمارا ریلیونٹ پرمٹ والا کام بھی ختم نہیں ہو جاتا تو یہ تمام چیزیں ایشوئنگ اتھورٹی کی رسپونسیبلٹی ہے پرمٹ کی اوپر منشن کر کے اس کے بعد یہ پرمٹ کو ایشو کرے گا جب پرمٹ ایشو ہو جائے گا تو نیکس ٹیپ ہمارے پاس آئے گا ریسیوئنگ اتھورٹی تو ریسیوئنگ اتھورٹی وہ سپیسیفائیڈ پرسن ہوگا جو کسی کی کام کو پرفارم کرنے کے لیے اکثرائز ہوگا نومینٹ ہوگا اس کی تمام ٹیم پرمٹ کے اپنے ہونی چاہیے تمام لوگوں کے ساتھ کام سٹارٹ کرنے سے پہلے ٹی بی ٹی ہوگا ٹول بوکس ٹاگ ہوگا یا ٹاسک انسٹرکشن ہوگی ملٹیپل کمپنی سے لاسٹ منٹ ریسک اسیسمنٹ بھی ایل ایم آرے بھی بولتی ہیں اس کے اندر ایز پر پرمٹ ریفر ٹو ایف آرے آپ کو بتانا پڑے گا کہ ہم نے کام کیا کرنا ہے کس لوکیشن پر کرنا ہے کنے ٹائم پر ختم کرنا ہے کیا ٹول یوز کر سکتے ہیں کیا ایکیپنٹ یوز کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم نے فرکوینٹ بریک کرنے ہیں تمام چیزیں لوگوں کو اوپن کمیونکیٹ کر کے سب کے سگنیچر نیم وائز لے کر تب ہی کام سٹارٹ کرنا ہے کوئی بھی ایسا شخص جس نے ٹی بی ٹی ایڈنٹ نہیں کی پرمٹ کے اکورڈنگ وہ سیف سسٹم ورک اکورڈنگ کام کرنے کے لیے اثرائز نہیں ہوگا جب ہمارا اسائن جوب ختم ہو جائے گا پھر آئے گا کلیرنس یا ریٹرن تو سرویس کا فیز اس میں کیا ہوگا ہم نے بیک ٹو نارمل ہم نے جو اپنے ایڈیشنل ایکیوپمنٹ ٹول وہاں پر ٹرانسپورٹ کیا تھے وہ ہم وہاں سے اٹال لیں گے ہم نے کچھ سیف گارڈ وہاں سے اگر ریموف کیا تھے آپ ریٹرن بیک دوبارہ اسٹال کر دیں گے ہمارے لوگ اگر ایڈیا میں کچھ ٹیمپریری ارینجمنٹس کر رہے تھے وہ سب ریموف کریں گے مین ٹو سے جس ایڈیا میں ہم لوگے جس ایکیوپمنٹ میں کام کر رہے تھے بیک ٹو نارمل یا بیک ٹو پریبیس کنڈیشن میں اس کو ہم نے ہینڈ آور کرنا ہے نیکس ویز آئے گا کینسلیشن کا تو جب ہمارا کام ختم ہو جائے گا جو پرمٹ ریسیپینٹ آج ریسیور تھا وہ پرمٹ کینسلیشن کی ریکویسٹ کرے گا تو پرمٹ ریسیور آکے ایڈیا میں تمام کلیرس چیک کرنے کے بعد کلیرس پہ جیسے ہی وہ ریسیپینٹ کے ریسیپین کے سائن ہوں گے آپ کے آکے فیزیکل کلیرس ویریفیکیشن کے بعد آپ کا پرمٹ ریسیور پرمٹ کینسل کر دے گا یہاں پر ایک اور کافی امپورٹنٹ چیز آتی ہے کہ اگر سپیسیفک ٹائم پیئر میں ہم کام ختم نہیں کر باتے کسی بھی وجہ سے تو ہم اس پرمٹ کے ایک سپیسیفک ٹائم جو بھی اس کمپنی انڈیسٹری کا سیٹ سٹینڈرڈ ہوگا ایکسٹینشن ریکویسٹ کر سکتے ہیں موسیلی کمپنیز میں دو گھنٹے یا چار گھنٹے سنگل ڈیم میں ایکسٹینشن دی جاتی ہے اس کے لئے پرمٹ جو ایشونگ آتھورٹی ہے اس کو پرمٹ ریسیونگ آتھورٹی اوفیشل ریکویسٹ کرے گی اور وہ دوبارہ اس کی ایکسٹینشن پیرڈ کو سائن کر دے گا اس کے بعد تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ پرمٹ کی کوپیز کتنی ہوں گی اور کہاں رکھی جائیں گی تو بیسکلی پرمٹ کیز ایز پر پرسیجر کرنڈ پرسیجر تین کاپیز ہوتی ہیں سب سے پہلی کاپی پرمٹ ایشور کے پاس ہوگی دوسری کاپی پرمٹ ریسیور کے پاس ہوگی جو آن سائٹ ہونی چاہیے جہاں پہ ورک پرفارم کیا جا رہا ہے اور تیسری کاپی ایک سنٹرائز ایریا میں جہاں پہ ملٹیپل پرمٹ پورے ایریا کے سنٹرائز ہوئے ہیں کہ کس ایریا میں کس پرمٹ پہ کیا کام چل رہا ہے تانکہ ان کیس آف اینی امرجنسی اس سے ریفر کیا جا سکے پرمٹ آپ کے پاس ٹیپ پر ڈاکومنٹیڈ وہ آپ کا ہارڈ فارم یا الیکٹریکل فارم ہو سکتا ہے آپ کے پاس سیفٹی کی آتھرائزیشن ہے اس سے سیفٹی انشور نہیں ہوگی سیفٹی انشور کرنے کے لیے ایز پر پرمٹ ایگریڈ رکوائرمنٹ ہمیں اون سائٹ سیفٹی کنٹرول میئر جو کہ پرمٹ کے اندر کلیرلی منسن تھے ان کی ایگزیکیوشن کرنی ہوگی تو پرمٹ سسٹم کا افیکٹیونس کو انشور کرنے کے لیے ایشوینگ اثورٹی ریشیونگ اثورٹی ورک پارٹی تمام لوگوں کا کمبینٹ ہونا وہ ضروری ہے امید کرتا ہوں یہ ٹاپک آپ کے کلیر ہو چکا ہوگا اگر اس ٹاپک آپ کا کوئی بھی کوششن ہے آپ کمنٹ سیکشن ہوں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ ذہر ریکویسٹ کروں گا کہ میری چینل کو سبسکرائب کریے گا اور بیل ایک اندبانہ نہ بھولئے گا اس ویڈیو کو لنک کا اپنے ان تمام دوستوں سے شیئر کریے گا جو نبوش آئی جی سی کو ہنڈی یاورٹو دبان میں کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے وقت دینے کا بوش گویا